کام واسنہ سے ایک کروہ دھتپن ہوتا ہے اور کروہ سے منوشے کا پتن نشید ہے جب بات ہم کام یا کام واسنہ کی کرتے ہیں تو ہمارا دماغ کچھ اور تصویریں بنا دیتا ہے کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں یا ہم کیا سن رہے ہیں لیکن یہ کام کیول سیکسولی انٹرکورس کے بارے میں نہیں ہے یہ فیزیکل ریلیشن کے بارے میں نہیں ہے یہ آپ کے جیون میں چل رہی روز مرہ کی چیزوں کے بارے میں بھی ہے منوشے جب کام واسنہ کی بات کرتے ہیں تو اسے غلط بتایا جاتا ہے ارثارت منوشوں کی کام واسنہ غلط ہے لیکن وہیں دوسرے جیف جنتو کام واسنہ تو ان میں بھی ہوتی ہے پر ان کی کام واسنہ کو غلط نہ تو سمجھا جاتا ہے اور نہ بتایا جاتا ہے پھر یہ منوشے کے ساتھی ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں کام ارجا تو منوشے کے سریر میں بھی خراب نہیں ہے this is only natural process پرانتو جب کوئی منوشے کام واسنہ کو اپنے جیون کی first priority مان لیتا ہے سکھ کا آدھار سمجھ لیتا ہے کام واسنہ تب ہی غلط ہوتی ہے اور وہیں دوسرے جیف جنتو ان کے جیون میں جو کام واسنہ ہوتی ہے وہ ان کی first priority نہیں ہوتی وہ ان کے سکھ کا آدھار نہیں ہے وہ کیول ان کی پرجاتی کو آگے بڑھانے کا ایک process ہے یعنی کام واسنہ کیول سنتان اتپتی کے لیے ہے نہ کی سکھ بھوگنے کے لیے اس لئے کوئی بھی جانبر ہمیشہ کام واسنہ کے ویچاروں سے نہیں گھیرا ہوتا وہیں اگر منوشے اچھا بھی دکھنا چاہتا ہے سمارٹ اور ڈیشنگ لوگ بناتا ہے تو پوروش اس تری کو آکرشت کرنے کے لیے اور اس تری پوروش کو آکرشت کرنے کے لیے یعنی ایک دوسرے کو آکرشت کرنا یہ منوشے کے جیون میں کافی مہتپون ہو جاتا ہے جبکہ اس سے بھی زیادہ کچھ مہتپون ہے جسے ہم اکثر مس کر دیتے ہیں کسی بھی منوشے یا جیو جنتو کو جیو جو چیچے چاہیے وہ پرکرتی میں سب کچھ اپلپد ہیں پرنتو کیا آپ کو پتا ہے وہی چیزیں جو منوشے اور جیو جنتو کو جیو جنتو کو جیو جنت رکھتی ہیں جو جیون کی وجہ ہیں وہی چیزیں ان کے انتھ کا کارن بھی بن سکتی ہیں آپ اسے ایسے سمجھیں انسانوں کے جیو جنت رہنے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوا پانی آگ بھوجن اتیادی پانی جیون کا مول آدھار مانا جاتا ہے اسی لیے چندرما پر اور منگل پر پانی کی خوج نیرنتر چلتی رہی ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ جہاں پانی ہے وہاں جیون کی سمباب نہ ادھک ہو سکتی ہے پر کیا ہو اگر سامانے سے ادھک ماترہ میں منوشے کو پانی دے دیا جائے تو کیا وہ جیوی ترہ سکتا ہے نہیں آگ جس آگ میں وہ بھوجن پکا کر کھاتا ہے اور جیوی ترہتا ہے وہی آگ اسے جلا بھی سکتی ہے اور اسے مار سکتی ہے ایک ویقتی اپنی بھوک کے حساب سے بھوجن لیتا ہے تو یہ اس کے شریر کے لیے اچت ہے اور تھارت آپ کو جتنی بھوک ہے اتنا ہی بھوجن لیا جائے تو وہ آپ کو سوست رکھتا ہے پر اگر بھوک سے ادھک بھوجن کھا لیا جائے تو وہی جیون دینے والا بھوجن آپ کو مار دے گا اگر آپ بھوجن نہیں کروگے تو آپ بیمار پڑ سکتے ہو پر اگر ضرورت سے زیادہ بھوجن کروگے تو ابھی آپ بیمار پڑ سکتے ہو تو جتنی بھی چیزیں ہمارے جیون کا کارن ہیں وہی ہمارے انت کا کارن بھی بن سکتی ہیں منوشے نے اچھا جیون کے لیے شروع واس سے ہی کافی پریاز کیے ہیں اور ایک سنتولن بنا کر رکھا ہے یہی سنتولن آپ کو سوست رکھتا ہے آپ کو جیون میں بنائے رکھتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے ہمارے جیون میں جو کام واسنہ ہے وہ جیون کے لیے آوشک ہے پرانتو اگر اس میں سنتولن نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ گھاتک ہو سکتی ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جیسے ہی بات ہوتی ہے کام یا کام واسنہ کی تو آپ کے دماغ میں کچھ تصویریں چلنے لگتی ہیں آپ کو اس بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے آپ ویسا ہی سوستے ہو لیکن آپ کی جو اچھائیں ہیں وہ بھی آپ کی واسنہیں ہیں اور کسی بھی چیز کی اتی وہ آپ کے لیے خطرناک ہوتی ہے اب جاہے وہ آپ کی اچھائیں ہو یا کام واسنہ ہو اتی ہمیشہ خراب ہوتی ہے اب ذرا اسے سمجھتے ہیں کہ کام واسنہ کس طرح سے آپ کے جیون کا پتن کر سکتی ہے جب کام ورجہ سکریے ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کا شریر اپوزٹ سیکس کو بھوگنا چاہتا ہے کام واسنہ سکریے ہوتے ہی آپ کے مند میں کاموک وچار آنے لگتے ہیں کچھ ایمیجینیشن چلنے لگتی ہے دھرے دھرے کی تصویریں ترہ ترہ کے فوٹو آنے لگتے ہیں آپ کس طرح سے کس اسطری کو یا کس پرش کو بھوگنا چاہتے ہیں وہ سارا ایمیجینیشن ایک فلم کی طرح آپ کے دماغ میں چلنے لگتا ہے اب یہاں پر نہ تو آپ کی بودھی کی کوئی گلتی ہے نہ آپ کے مند کی کوئی گلتی ہے نہ ہی اندریوں کی کوئی گلتی ہے آنکھوں کا کام ہے دیکھنا وہ کیول دیکھتی ہیں لیکن بھیتر کچھ اٹھا ہے واسنہ کہیں بھیتر دبی ہوئی تھی اس کو کیول ایک سنکیت چاہیے تھا جو آپ کی آنکھوں نے درشے کے مادیم سے بھیج دیا اور وہ ارجہ سکریہ ہوٹھی اس چھوٹی سی کام ارجہ نے آپ کے شریر اور آپ کے مند میں کتنے بڑے بڑے بدلاپ کر دیے کچھ ہی سیکنڈ اور منٹوں میں آپ کے بھیتر ایک الگی پرکار کی دنیا بنا دی کچھ سمیں کے لیے یہ سنسار یا یہ سماج جس میں آپ رہتے ہیں اس سے الگ ہو کر اپنے ہی بھیتر کی دنیا میں چلے جاتے ہیں وہ کام واسنہ کی دنیا میں اب ایسے میں جو ویکتی کامو کواستہ میں ہے وہ کسی چیز کی کھوج نہیں کر سکتا کچھ بھی سولو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا فوکس ہی نہیں ہوگا اس کے فوکس کی شکتی یا کہوں اس کے ینتر میں جو بھی ارجہ کا سروت ہے وہ کہیں اور کام کر رہا ہے امیجینیشن کی دنیا میں کام کر رہا ہے اس تری ہے تو پرش کو بھوگنا چاہتی ہے پرش ہے تو اس تری کو بھوگنا چاہتا ہے اس کے علاوہ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا یہ شریر اور من کی سامان نے بھوگ ہے ایک ٹھیک عمر میں آ کر پرکرتی آپ کے سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس کے قارن آپ کے شریر کو وہ چیز چاہیے لیکن جب اس کام مرجا کو ساماجک درشتی کون کے قارن اس کا دمن کر دیا جاتا ہے اسے دبا دیا جاتا ہے تب ہم ساماجک طور پر کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھیتر کچھ غلط چیز اٹھی تھی حالکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط ہے پر یہ غلط نہیں ہے لیکن ہم ایسا ہی سوستے ہیں کہ میرے بھیتر کوئی چیز غلط اٹھی تھی کام واسنہ اٹھی تھی گندے ویچار آ رہے تھے جن کو میں نے کنٹرول کر لیا ہے اور اسے دبا دیا ہے آپ سب کچھ ٹھیک ہے میں واپس سے اپنے روز مرہ کے کام میں لگ جاؤں گا پر ایسا نہیں ہوتا آپ کے بھیتر جو کام ارجہ اٹھی تھی جو کرنٹ جنریٹ ہوا تھا وہ کہیں باہر ریلیز نہیں ہو پایا ہے وہ آپ کے بھیتری ہے اب وہ آپ کے ساتھ میں نئے نئے کھیل کھیلے گا اور تھارت جیسے ہی ویکتی اپنی کام ارجہ کو دباتا ہے اس کا دمن کرتا ہے پھر وہ کام ارجہ دوسرا روپ لیتی ہے جس کو کہتے ہیں کرود کام سے کرود کا جنم ہوتا ہے اور کرود سے منشعے کا پتن ہوتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا آپ جس کام واسنا میں فسے ہوئے تھے جس چیز کے اچھا آپ کر رہے تھے وہ تو آپ کو نہیں مل پائی جس کے چلتے آپ نے اپنی کام ارجہ کو شاند کر لیا یا کہوں سپریس دبا دیا اب جو چیز آپ چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہوئی اس کے کارن آپ کے بھیتر کرود جنم لے لیتا ہے اور وہ کرود آپ کے بھیتر سے بہانے لے کر بہار نکلے گا الگ الگ پرکار کے بہانے مطلب آپ سوئیم بھی نہیں جان پائیں گے کہ یہ کرود میری کام واسنا کے کارن آیا ہے یا کہوں یہ کرود کام واسنا کا ہی transformation ہے آپ یہ نہیں سمجھ پاتے اور جب کرود بودھی پر آ جاتا ہے تو یہ کرود آپ کے سوچنے سمجھنے کی شکتی کو نسٹ کر دیتا ہے بودھی کو ہر لیتا ہے اس کا پتن کر دیتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک ویکتی کام واسنا کی عوستہ میں ہوتا ہے اور ایک ویکتی کرودیت عوستہ میں ہوتا ہے تو دونوں کے ہی سوچنے اور سمجھنے کی شکتی نسٹ ہو جاتی ہے کرود میں آپ کے مقصے کیا نکلتا ہے آپ کے ویچاروں میں کیا چلتا ہے آپ کیا بول رہے ہوتے ہیں آپ کو خود نہیں پتا ہوتا بس بے ہوشی میں آپ کچھ بھی بولتے ہو یا کچھ بھی ایکشن لیتے ہو اس لیے آپ کبھی ایسا پریوک کر کے دیکھنا آپ جب شانت ہو یعنی آپ کی کرودیت والی عوستہ نہ ہو آپ گصے میں نہ ہو تو کسی بھی لڑتے ہوئے ویکتیوں کو دیکھنا جہاں پر بھی جھگڑا چل رہا ہو جھگڑا کسی بھی بات پر چل رہا ہو آپ کیول اسے دیکھنا اور بلکل شانتی سے دیکھنا منہی من اس لڑائی میں پارٹیسپیٹ مت کرنا اور پھر دیکھنا آپ پاؤگے کہ وہ لڑنے والے ویکتی آپ کو بے وکوف نظر آئیں گے ان کی لڑائی کے پیچھے کا جو کارن ہے وہ بے توکہ نظر آئے گا آپ منہی من کہو گے یہ ویکتی مورک ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے بینا وجہ لڑے جا رہے ہیں جبکہ یہاں لڑنے جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے ایک ویکتی جتنا ادھک شانت ہوتا ہے اس کی بودھی من جتنا شانت ہوگا وہ اتنا ہی ادھک ہوش میں رہ پاتا ہے اور اگر آپ کا ہوش صدا ہوا ہے تو آپ کی بودھی اچھی طرح سے کام کرتی ہے آپ کا فوکس چبردست ہوتا ہے آپ کی decision making power بہت اچھے سے کام کرتی ہے پلکل سمپل ہے اگر آپ ہوش میں ہو تو آپ غلطی کرو گے ہی نہیں ایک بے ہوش ویکتی جتنی مرجی غلطی کر سکتا ہے کیونکہ وہ بے ہوش ہے اسے پتا ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے اس لئے کام واسنہ کی عطیبی آپ کی بودھی کو ہر لیتی ہے ایسے بہت سے ویکتی ہیں جو ہمیشہ کاموک ویچاروں میں رہتے ہیں انہیں اسی میں جینا اچھا لگتا ہے ان کے دماغ میں ترہ ترہ کے کام واسنہ کے پریوک چلتے رہتے ہیں جس کے چلتے ان کے سوچنے سمجھنے کی شکتی نسٹ ہوتی رہتی ہے اور وہ اپنی پڑھائی میں بھی اچھا سکور نہیں کر پاتے اور اگر آپ کے بہتری کام واسنہ نہ ہو تو بھی یہ ایب نورمل ہے اس لئے آپ کو کرنا کیا چاہیے آپ کو اپنے جیون میں سنتولن بنا کر رکھنا چاہیے آپ جس سنگت جس فیلڈ میں ہوگی آپ کا دماغ اسی فیلڈ میں کام کرتا ہے ویسے ہی ویچار آتے ہیں تو اپنے آپ کو ویست رکھو جب آپ کھالی ہوتے ہیں کرنے کو کچھ نہیں ہوتا دبی دماغ میں یہ اونٹ پٹانگ ویچار آتے ہیں اور پھر وہ کام واسنہ آپ کو اپنے ساتھ بھا کر لے جاتی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے ایسے سٹوڈنٹ ہوں گے جو اپنے آپ کو بیزی رکھنے کا پریاز کرتے ہیں پر پھر بھی یہ کام واسنہ کے ویچار انہیں گھیڑ لیتے ہیں اور وہ گلتی کر بیٹھتے ہیں بار بار کرتے ہیں دیکھیں اگر تھوڑا بہت آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے نیچرل ہے پر روزانہ آپ انہی چیزوں میں رہتے ہیں اس سے بار ہی نہیں نکل پاتے تب یہ آپ کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتا ہے تو ایسے میں میں آپ کو ایک پریوگ بتاتا ہوں جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے بیتر کام واسنہ اٹھ رہی ہے جیسے ہی پہلا ویچار آئے ویسے ہی آنکھیں بند کر کے اپنا پورا فوکس پورا دھیان اپنی سانس پر کندریت کر دو اس سانس کو نابی تک لے کر جاؤ جب آپ کی سانس نابی تک جاتی ہے تو سانس کے ساتھ آپ کو خود بھی جانا ہے ارثارت اپنے دھیان کو وہاں لے کر جانا ہے اپنی چیتنا کو وہاں تک لے کر جانا ہے آپ سانس لے رہے ہیں سانس لی اور سانس چھوڑی جب سانس اندر لی تو سانس کے ساتھ نابی تک جاؤ یاد رکھنا سانس کا وہ چھوڑ نابی تک جانا چاہیے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے وہاں پر دھیان کندریت کرو کیول دو منٹ اس پروسس کو کرو اس کے بعد دیکھنا آپ کی کام واسنہ دو منٹ میں چھو منتر ہو جائے گی اور یہاں اس کا دمن نہیں ہوگا ٹرانسفورمیشن ہوگا سویم کی روڈ ٹرانسفورمیشن ہوگا آپ کی سانسوں پہ لگا وہ دھیان آپ کی وہ چیتنا آپ کو خود کے بھیتر لے جائے گی اور خود کا ہی ویسلیشن کروائی گی اینیوے یہ پریوک بہت ہی پارفول ہے میں نے بھی اس پریوک کو اپنے شروعاتی دنوں میں بہت کیا ہے آپ بھی اسے کر سکتے ہیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جا شریف کرشن